سورة الزمر تفصیل امن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الامیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثالی تکش عبر بنه جلود الذین يخشون ربهم سمتلین جلودهم و قلوبهم بإلہ ذکر اللہ ذالک هدن اللہ يحدي به من يشاء ومن يزلل اللہ فما له من هاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القیامة وقیل للظالمین ذوكوا ما كنتم تكسبون كذب الذین من قبلهم فآتاهم العذاب من هیث لا يشودون فأذاكهم الله الخذی في العیات الدنيا والعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی ہیں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل القتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ اللہ کی طرف سے اتاری جو غالب حکم تو جب اللہ نے کتاب بھیجی ہے تو معنی یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی اللہ کے سچے نبی اس کے بعد دعوت تھی کہ اللہ کے لئے خالص دین مراج کا ہے کل میں شہادت لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کا رد بیان کیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود مشکل کشاہ حاجت روا سمجھتے ہیں اور آپ نظام باطل میں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ فرمائے کہ جوٹھے ہیں اللہ ان کا قیامت میں فیصلہ کرے اس کے بعد تردید تھی ان لوگوں کی جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں جیتے یہودی ہیں حضرت اکو زیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی حضرت ایسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں مشرقین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں ان کا رد آیا کہ کہ اگر اللہ نے اولاد بھی چننی ہو تو مخلوق سے چننے گا تو یہ مخلوق ہے اس کی خالق اور مخلوق کی تو یہ جنس ہی نہیں ہوتی اس لئے اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں وہی معبود پر حق ہیں اللہ تعالی واحد و لا شریک ہیں اللہ تعالی تمام عالم پر متصوف القمور ہیں اللہ تمام عالم پر غلبہ رکھنے والے ہیں اس کے بعد دلائم ایک ادرت تھی کہ خلق السماوات واللذہ بالحق اللہ نے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں کبھی رات کو دن پر لپیڑ دیتے ہیں اور کبھی دن کو رات پر لپیڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کو تیرے کام میں لگا دیا ہے اور ہر ایک چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک جب وہ وقت معلوم آ جائے گا تو سورج چاند زمین آسمان سب فنا ہو جائیں گے اللہ هو العزیز الغفار خبردار وہ غالب بھی ہیں اور بخشنے والا بھی ہیں پھر دلائل آئے جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں دلائل نفس خلق کم من نفس واحدت اللہ نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا سُمَّ جَعْلَ مِنْ حَادَ وَجَحَا پھر اللہ نے اسی سے اس کی بی 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 ہوا کو پیدا کیا تو عورت جو ہے یہ جزو انسانیت ہے عورت جو ہے انسان کا ایک حصہ ہے عورت جو ہے انسان کی تانیس کا ذریعہ ہے عورت جو ہے سکون اور مودد کا ذریعہ ہے اس لئے اللہ نے جنت میں بھی حضرت آدم کی تانیس کے لئے بھی بی ہوا کو پیدا کیا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّحَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَادِ خَلْقٍ اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر پیدا فرماتے ہیں پھر خلقاً بَادَ خَلْقٍ یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ ہوتا ہے پھر مزغہ ہوتا ہے فَقَسَوْنَ اللِّدَا وَلَحْمًا پھر اللہ دبارک وطالعہ اس میں گوشت چڑھاتے ہیں سُمَّن شَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر اللہ اس میں روپ فھوکتے ہیں فرمائے فی ظلمات سلاس کہ اللہ دبارک وطالعہ نے تمہیں تین اندھیریوں میں پیدا کیا ہے کہ ماں کی بطر کی اندھیری رحم کی اندھیری اور بچے کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کا بھی اندھیرا فرمائے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب جس نے یہ ساری کائنات اور تمہیں بھی پیدا فرمایا لہو الملک اسی کے لئے کائنات کا حکم ہے اور ملک ہے لا الہ الا ہوا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تم کہاں دھوڑے جا رہے ہیں آگے اللہ نے فرمائے میرے محبوبہ آپ ان کو ہدایت کر دیں اگر یہ ایمان لائیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے اور اگر یہ کفر کریں تو ان کی اپنی ہلاکت ہے اِن تَكْفُرُو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنَنْكُمْ اگر تُن کفر کرو اللہ غنی ہے اس کو کیا ضرورت ہے لیکن یاد رکھو لیکن اللہ کفر کو پسند نہیں فرماتے ہیں وَإِلَّا خَالِقِ خَيْر بھی اللہ ہے خَالِقِ شَرْ بھی اللہ ہے خَالِقِ آدم بھی اللہ ہے خَالِقِ عِبْلِیس بھی اللہ ہے لیکن اللہ خیر کو پسند فرماتے ہیں ایمان کو پسند فرماتے ہیں کفر پہ راضی نہیں ہوتے ہیں وَإِن تَشْكُرُو يَرْضَحُ لَكُمْ اگر تُم شکر کرو گے ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے وَلَا تَذِرُوا عَجِرِتُنْ بِدْرَا اُخْرَا اور کسی ایک کو دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے کیا معنی؟ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو بیٹے کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر بیٹا مسلمان ہے جیسے حضرت عبراہیم ہیں اور باپ آذر کافر ہے تو اس میں حضرت عبراہیم کی شان میں کوئی نقص نہیں آتا ہے سُنَّا إِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَرْتُمْ سَبْنِ اللَّهِ کی طرف لَوڑ جَانا ہے فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں جزا دیں گے جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیے ہیں خبر دینے کا معنی ہوتا ہے جزا دینا پھر تمہیں جزا دیں گے اگر تمہارے عامال اچھی ہیں تمہیں بدلہ بھی اچھا میرے گا اگر تمہارے عامال خراب ہیں تو بدلہ بھی پھر اسی طرح کامی لے گا اور فرمائے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللَّهِ دِلُوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں اس کے آگے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں آگے اللہ انسان کی حالت بھی آن کر دیں اِذَا مَسَّلْ لِنسَانَ دُعُونَ دَعَا رَبَّهُ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے بیماری آتی ہے دکھاتا ہے اللہ کو پکارتا ہے مُنیباً لِلَي اللَّهِ کی طرف رجوع کرتا ہے ثُمَّ اِذَا قَوَّلَهُ نَعْمُ تَنْمِنْهُ پھر جب ہم اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں سیہت عطا فرماتے ہیں دولت عطا فرماتے ہیں نَسِعَ مَا کَانَ يَدُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْل پھر وہ بھول جاتا ہے کہ پہلے میں کس کو پکارتا تھا وَجَعَلَ لِلَّهِ انْدَادًا لِلَّهِ اُذِلَّاً سَبِيلِهِ پھر وہ اللہ کے لئے شریک ٹھہراتا ہے لِي اُذِلَّاً سَبِيلِهِ تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے قُلْ تَمَتَّا بِكُفْرِكَ قَلِيلًا آپ ان کو کہہ دیں کہ اس کفر کے ساتھ انکار کے ساتھ نہ شکری کے ساتھ چند دن کی زندگی کا فیدہ اٹھا لو اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّار کافر جو ہے وہ جیہنم کا ساتھی ہے فرمائے کہ آپ دیکھو دو آدمی اَمَّنْ هُوَا قَانِتُنَّا آنَا اللَّيْلِ ایک وہ آدمی ہے جو رات کو عبادت کرنے والا اللہ کے آگے کھڑے ہونے والا یا کانت کا معنی اطاعت کرنے والا یعنی اللہ کی فرمہ پرداری کرنے والا آنَا اللَّيْلِ رَادْ کے براد کی گھڑیوں میں سَاجِدًا وَقَائِبًا کبھی شجرے کی حالت میں ہے کبھی کھڑا ہے يَحْضَرُ الْآخِرَى اللَّه سے اور آخرت سے ڈرتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَتِ رَبِّهِ رَحْمَتِ رَبِّ کی امید رکھنے والا ہے یعنی اللہ کے عذاب کا در بھی ہے اور رحمت سے امید بھی ہے یہی ایمان ہے الْایمانُ بَيْنِ الْخَوْفِ وَالْرَّجَا آدمی اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور رحمت سے امید رکھے یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت بے امید رکھے نبادی چھوڑ دے بھی رحمت کر دے گا رحم کر دے گا اللہ بڑا رائی اللہ کے عذاب کا بھی ڈر رکھے اور یہ نہیں کہ ہر وقت عذاب کا خیال اور رحمت کو بھول جائے کہو جی میں نے تو گناہ کر دیا بس میں تو مارا گیا نہیں دروازہ توبہ کا کھلا پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو الْحَلِيَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا ایک جاننے والے ہیں جو رب کو پہچانتے ہیں رب کی ذات کو مانتے ہیں صفات کو جانتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کچھ نہیں جانتے جاہر ہیں کبھی برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْأَلْبَابِ لیکن یاد رکھو نصیت وہ پکڑتے ہیں جو اکل والے ہیں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا رَبَّكُمْ ایمان والو اپنے رب سے ڈرو لِلَّذِينَ حَسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا جن لوگوں نے اچھے عمل کی اس دنیا میں ان کا بدلہ جنت ہے اگر اس دنیا میں تمہیں اللہ کے فرائد ادا کرنے میں تکلیف ہے تو زمین اللہ کی بڑی وسیعہ حجرت کر لو اس سے مسئلہ نکلا کہ اگر آدمی دار القفر میں ہے جہاں نمال روزہ حج زکاة پر عمل کرنا مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دے فوراً دوسری جگہ چلا جائے اور اسی سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی کسی ایسے محلے میں ہے کسی ایسی آبادی میں ہے جہاں گناہوں کے دور ہے جہاں فاسق ہیں فاجر ہیں شرابی ہیں ہر وقت فتنہ ہے تو فوراً اس علاقے کو بھی چھوڑ دیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَتٌ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اللہ اس کو جگہ عطا فرما دیں گے اور فرما اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب جو اللہ کی طرف صبر کر کے تکلیفیں برداشت کر کے ہجرت کر کے حد نہیں ہوگی کیا معنی ہر عمل کی ایک حد ہے ہر عمل تولہ جائے گا ایک کی دس نے کیا ملیں گی یا سات سو نے کیا یا ایک لاکھ نے کی لیکن صبر کرنے والوں پر تو اللہ فرمائے کہ بس ان پر تو ثواب دریاؤں کی طرف بہا دو اس لیے یہ آتا ہے کہ جو لوگوں نے صبر کیا وہ قیامت میں کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کے راستے میں مکراز سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تاکہ آج ہمیں اللہ صبر جدہ دیتے فرمائے میرے محبوب آمن کو بتا دو قل امی امرتو ان اعبداللہ مخلص اللہ الدین کہ مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص اسی کی بندگی و امرتو لئن اکونا اول المسلمین اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اطاعت گزار بنوں سب سے پہلے میں فرما بردار بنوں فرمائے کہہ دیجئے اگر میں نہ فرمانی کروں تو قیامت کے دن کا مجھے بھی ڈر ہے کہہ دیجئے کہ میں عبادت کرتا ہوں اسی کی خالص اسی کی بندگی آپ ان کو کہتے کہ بڑے نقصان میں ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو بھی اور اپنے اہل کو بھی گھاٹے میں ڈالا جہنم میں ڈالا خبردار یہ بہت بڑا گھاٹا ہے کہ خود بھی برباد ہوئے اور اہل ایال کو بھی برباد کیا خود بھی کافر ہوئے گھر والوں کو بھی کافر کیا خود بھی گناہگار بنے اور گھر والوں کو بھی آبارہ کر دیا تو یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے ان کا قیامت میں حال یہ ہوگا کہ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ذُلَلُمْ مِن النَّارِ مِن تَحْتِهِمْ قیامت میں جہنم میں جب یہ ہوں گے ان کے اوپر اور نیچے آگ کے بادل ہوں گے ذالکہ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عبادہ یہ واقعات بیان کر کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں یا عبادِ فَتَّقُونَ اے میرے بندے اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچو شرک سے بچو بدعات سے بچو بے حیائی سے بچو نفرمانی سے بچو منکرات سے بچو حرام سے بچ جاؤ جن لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت سے بچ گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے انہ کے لئے خوش خبری ہے ان کے لئے بشارت ہے فَبَشِّرِ عباد میرے بندوں کو خوش خبری دے دیں وہ میرے بندے کون ہیں اللہ یستبعون القور فَيَتَّبِعُونَ اَخْسَنَهُ جو بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں فرمائے اولائِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب عقل ہیں آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کیا جس میں فیصلہ کر دیا ہے جہنم کا کیا آپ ان کو چھوڑا لیں گے جو جہنمی ہیں آپ نہیں چھوڑا سکتے ہیں اللہ جس کو چاہیں جہنم دیں اللہ جس کو چاہیں جنتیں لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے بڑے اونچے جنت میں محل بنائے ہیں اور وہ ایسے محل ہیں کہ منزلوں کے اوپر منزل ہے گرفہ کے اوپر گرفے ہیں تجریم انتحد یا انہار جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ مومنین کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اللہ وعدہ خلافی کرنے سے پاک ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر اس کو چلاتا ہے زمین کے چشموں میں پھر اس پانی سے زمین کو زندہ کرتے ہیں اور مختلف رنگ کے کھیتیاں اگاتے ہیں سم یہی جو پھر وہ کھیتیاں خوشک ہو جاتی ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیوی پڑ گئی ہیں سوک گئی ہیں خوش کو رہی ہیں تو فرمائے کہ اسی طرح اس کھیتی پر نظر ڈالو جو کھیتی کا انجام ہے وہی تیری زندگی کا انجام ہے کبھی تو بچہ تھا پھر تو جوان تھا پھر تو بھوڑا بنا پھر تو ختم ہو گیا اسی طرح کبھی کھیتی نکل رہی تھی کبھی لیلہ ہا رہی تھی کبھی پک رہی تھی کبھی کٹ کے ختم ہو گئی اسی طرح یہ دنیا ہے اللہ نے دنیا بنائی بنتے 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 اب اس کے ادبار اور اس کے جانے کا وقت آگیا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ جانے والی ہے والآخرت مقبلت اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے تو آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے اور جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے اس کے بات فرماتے یہ جو میں نے نشانیاں یہ جو میں نے آیات بیان کی ہیں ان کے اندر نصیحت ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو عقل والے ہیں فرمائے وہ شخص جس کا سینہ ہم نے کھول دیا یاد رکھو ایک ہے شرح صدر ایک ہے شک صدر یاد رکھو دو چیز شرح صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ کھول دینا شک صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ چاک کرنا جیسے کہ میرے آقا محبوب محمد مصطفیٰ محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ دو دفعہ شک ہوا ہے ایک دفعہ بچپن میں ابھی آپ بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے اور ایک دفعہ میراج میں جانے سے پہلے آپ اسی حرم میں زمزم کے قریب اور ایک روایت میں ہے کہ حتیم کے قریب سو رہے تھے جبریل علیہ السلام آئے اور تستن من زہب انہیں بہت بڑا تھال سونے کا جنت سے لائے اس میں تمام چیزیں تھی ہر جی جنت سے لائے لیکن زمزم کا پانی مکہ سے لیا حرم اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے اس لئے کہ جبریل علیہ السلام وہاں سے بھی پانی لا سکتے تھے جنت میں بھی تو کئی نہرے ہیں لیکن وہاں سے پانی نہ لیا زمزم سے لیا تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سب سے افضل پانی جو ہے وہ بائے زمزم ہے اس وقت بھی حضور کا دل دھویا گئی یہ ہے شک صدر ایک شرح صدر شرح صدر کا معنی دل اللہ کھول دیتے ہیں اور بات سمجھ آ جاتی ہے آدمی فرن روشنی میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شرح صدر اور جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں کیا وہ برابر ہے اس کے جس کے سینے پہ جس کے دل پہ مہرے لگ چکی ہیں حلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو شریف جن کے دلوں پر کساوت ہے جن کے دلوں پر شکاوت ہے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہرے لات لگا دی ہیں ختم اللہ علی قلوب یہ آج کا سبق ہے جو ہم نے تلاوت کیا ہے فرماتے ہیں اللہ نزل حسن الحدیث کتابا اللہ نے اتارا بہتر بات سب سے اچھی بات کیا قرآن کتابا کتابا مثانیہ کیا معنی کتاب ایک ایسی کتاب جس کو دہرایا گیا بار بار اتارا گیا یعنی ایک ہی مضمون کو اللہ نے مختلف پہرائے میں بیان کیا اور کبھی ایسے بھی ہو آئے جیسے سورت فاتحہ اللہ نے دو دفعہ اتاری ہے مکی زندگی میں بھی اور مدی زندگی بھی اس اس کو بھی کہتے ہیں مسانیہ اور قرآن کی شان دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں اللہ کے قرآن پڑھتے ہوئے در سے ان کے بدن پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں بی بی اسما فرماتی ہے کہ حضور کے صحابہ کا یہی حال تھا بی بی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی بی آئیشہ کی بہن ہیں وہ قرآن یہ ہے کہ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے خواہ سے ان کے بدن پہ بال کھڑے ہو جاتے تھے اللہ سے درنے والے تھے صحابہ اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آیت پڑھتے وعید کی آیت جہنم کی آیت اور صحابہ در کے مرے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قد شب تیار رسول اللہ صحابہ نے کہا حضور آپ تو بڑے ہو گئے آپ کی داری کے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں حضور نے فرمایا شہی بطری وعو دعا خواہ تا صورت حود اور اس کی بہنیں یعنی اس جیسی صورتیں جاتی ہیں ان کے بال کھڑے ہو جائے جسی آپ کہتی ہیں کہ میرے دروں بٹے کھڑے ہو گئے یہ معنی نہیں ہوتا کہ دروں بال یوں کھڑے ہو جائے معنی ہوتا ہے خوف داری ہو جاتا ہے حضرت اکرمہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تین چار آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد بہوش ہو جاتے جب ہوش آتا فرماتے حضا کلام ربی یہ میرے اللہ کا کلام ہے یاد رکھے علماء نے فرمایا تم اگر تلاوت کر رہے ہو تو گویا اللہ سے کلام کر رہے ہو اور اگر تم حدیث پڑھ رہے ہو تو گویا حضرت محمد مصطفیٰ سے کلام کر جب قرآن پڑھا جائے سنو سمجھو اور اس پہ خاموش رہو یعنی قرآن کی شان یہ ہے اس لئے فقہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا تو سنت ہے لیکن قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموش ہو جائیں اس لئے اللہ نے قرآن میں واقع بیان فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِن اللہ فرماتے ہیں میرے مجنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جنہوں کی ایک جماعت کو بھیجا اور حضور قرآن پڑھ رہے ہیں نواز میں اب جب جنہوں نے قرآن سنا کہنے لگے سب سے فَلَمَّا حَضَرُو حُقَالُ وَنْسِتُو کہنے لگے چھپ کر جاؤ خاموش ہو جاؤ سنو کیا پڑھ رہا ہے فَلَمَّا قُذِيَ وَاللَّو إِلَا قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ اب حضور نے جب نماز ختم کی سارے جن مسلمان ہو گئے سر مسلمان نہیں اپنی قوم کی طرف دائی بن گئے مبلغ بن گئے تبلیغ کرنے والے دعوت دینے والے بن کے چلے گئے اسی لئے اللہ نے میرے نبی کو بھی حکم دیا کہ جب جبریل آتا ہے جب جبریل قرآن پڑھتا ہے تو آپ اندر اندر قرآن دہراتے ہیں کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے کوئی لفظ بھول نہ جائے اللہ نے فرمائے میرے مدنی لَا تُحَرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَّعْ جَلَوِهِ آپ زبان کو حرکت بھی نہ دیں قرآن سنتے رہیں قرآن کا اتارنا بھی میرے ذمہ قرآن کا جمع کرنا بھی میرے ذمہ آپ کے سینے میں جمعنا بھی میرے ذمہ پھر اس کی تفسیر پڑھانا بھی میرے ذمہ ہے تو اس لئے یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام محمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے حتیٰ کہ نواز میں امام قرآن پڑھتا ہے تو مقتدی کا کام ہے کہ سنے اور خاموش رہے کیوں وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے نس قطی ہے کہ جب اور جہاں قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ سنو غال کرو اور خاموش رہو اور یہی تعلیم دی ہے میرے مدری پاک نے جو صحیح مسلم میں حدیث ہیں حضور پاک نے جب نماز سکھلائی بندے کو فرمایا کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور آگے فرمایا جب امام تلاوت کرے تو تم چھپ رہو اذا قرآ فا انس تو جب وہ تلاوت کرے تمہارا کام سننا ہے خاموش رہنا ہے اسی سے امام احمد بن رحمت اللہ نے قرآن کی آیت سے اور حدیث سے مسئلہ دکھا تو اس لئے یاد رکھیں کہ قرآن ایسی چیز ہے اب دیکھیں پہلے کیا فرمایا تھا میرے مومن بندے وہ ہیں جو میری بات سنتے ہیں اور پھر اس کی اتباع کرتے ہیں فرمایا قرآن سب کا سب آسن ہے قرآن سارے کا سارا خیر ہے مصانیہ قرآن کو ہم نے بار بار بیان کیا کیا معنی آدم کا قصہ ہم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر کیا ہے ابراہیم کا قصہ ہم نے بار بار ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ذکر کیا ہے اس کا فیدہ کیا ہے ایک تجھے یاد کرنے میں آسانی ہو اور دوسرا تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے اور جب قرآن سمجھ آج یہی وجہ ہے نا کہ آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ دے آج دنیا میں قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والے بڑے کم اچھا بعض لوگ بیچارے کوشش کرتے ہیں تو وہ صرف ترجمہ پڑھ دیتے ہیں وہ بھی بڑی نعمت ہے لیکن قرآن سمجھ کے لئے ضروری ہے قرآن پڑھنے کے لئے ضروری ہے اور قرآن کو سمجھ کے لئے ضروری ہے کہ قرآن والے کے پاس آئیں اگر آپ نے لوہے کا کام کرنا ہے تو لوہار کے پاس جائیں آپ نے زیور بنانا ہے تو سنار کے پاس جائیں آپ نے بلڈنگ بنانی ہے تو انجینئر کے پاس جائیں اگر آپ نے قرآن سمجھ نہ ہے تو قرآن والوں کی خدمت میں جا کے بیٹھیں ان سے سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشاب مثان تقش ار من جلود اللذی یقشون ربهم سم تلین جلود و قلوب ہم الى ذکر اللہ کیا معنی جب آیات وعید آتی ہیں عذاب کی آیتیں آتی ہیں جہنم کا دیگر آتا ہے تو کام جاتے ہیں بدل تھر تھر کامتا ہے اور جب رحمت کی آدیں آتی ہیں آیات رحمت آتی ہیں اللہ کے افب کی باتیں آتی ہیں اللہ کے مغورت کی باتیں آتی ہیں پھر آدمی کو سکون ملتا ہے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں فرمی زانکہ حد اللہ یا حدیب ہی من یشا یہ قرآن کیا ہے یاد یہ ہدایت ہے قرآن کیا ہے کتاب ہدایت ہے قرآن کیا ہے کتاب رحمت ہے قرآن کیا ہے شفا ہے قرآن کیا ہے مردہ دلوں کے زندہ کرنے والا ہے قرآن کیا ہے بگڑے ہوں کی اصلاح کرنے والا ہے قرآن کیا ہے بیمار دلوں کا علاج کرنے والا ہے لیکن 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 باپ کافر ہے نو جیسا پیغمبر ہے اور بیٹا کافر ہے اسی طرح آپ دیں گے اللہ کا نظام ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دیں گے سکتا اللہ نے فرمائے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص یتقی بی وجہ ہی جو اپنے چہرے سے بچائے گا اپنے چہرے سے بچائے گا اس برے عذاب کو قیامت والے دن کیا مانا یعنی آپ دیکھیں دنیا میں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو آگ لگے ہاتھوں سے دور کرتا ہے پاؤں سے دور کرتا ہے اگر تکلیف آ رہی ہے لٹھی آ رہی ہے کوئی مار رہائے ہاتھ آگے کرتا ہے اللہ نے فرمایا نانا جہنم والوں کو تو ہم نے بعد کے جہنم میں ڈالا ہوگا جب آگ آئے گی تو اب ہاتھوں سے نہیں روک سکتے اپنے چہروں کو پھر آگ کی ڈال بنائیں کیونکہ کافر جو ہیں جکڑے ہوئے اللہ فرماتے ان کے گلے میں بھی ہم نے توک ڈالے ہوں گے زنجیریں ڈالی ہوں گے ان کو گھسید گھسید کے لے جائے جائے گا جب گلے میں توک ہو اللہ تبارک وطال نے فرما ہے کہ گلے میں توک ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اب جہنم کی آگ کھاتی ہے مو کو کیسے بچیں تو کو یا جہنم کی آگ سے ڈال چیرے کو بنائیں کیا مانا کوئی بچانے ہوا نہیں اَفَ مَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلِ الظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُم تَكْسِبُونَ اور کافروں کو کہا جائے گا ظالموں اب چکھو ان اعمال کی سزا جو تم نے کمائے دنیا کے اندر قذب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے جو گزرے ہیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کیامہ نا جو پہلی امتیں گزری ہیں قوم نو گزری ہے قوم آد گزری ہے قوم سمود گزری ہے قوم لود گزری ہے قوم فراؤن گزری ہے انہوں نے بھی تقدیب کی انہوں نے بھی پیغمبروں کو جٹھلایا انہوں نے بھی اللہ کی کتابوں کی تقدیب کی نتیجہ کیا نکلا فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ ان کو اللہ کا عذاب ایسے آیا ایسے عذاب کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا ہو گیا ہے اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کبھی ہوایں چلی کبھی بادل آئے کبھی حضرت جبریل کی شیخ آئی فتح نہیں لگا قوموں کی قومیں برباد ہوگی فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ الْخِذِيَةِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ اللَّهُ خِذَتِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ پھر اللہ نے ان کو زلت کا عذاب چکھلایا زندگی دنیا کی زندگی میں یعنی دنیا میں بھی عذاب آئے تباہ ہو گئے مٹ گئے برباد ہو گئے زلیل ہو گئے فوار ہو گئے لیکن جو اصل عذاب ہے وہ تو آخرت کا عذاب ہے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر یہ جانتے ہیں یاد رکھو تین عالم ہیں ویسے تو کئی عالم ہیں جیسے عالمِ ارواح ایک عالم ہے عالمِ مثال جو ہے وہ ایک عالم ہے عالمِ دنیا جو ہے ایک عالم ہے عالمِ بردخ جو ہے وہ ایک عالم ہے عالمِ آخرت جو ہے وہ ایک عالم یاد رکھیں لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ صرف عالمِ دنیا برزخ ہم نے نہیں دیکھا چونکہ علمِ مغیبات میں سے آخرت ابھی آئی نہیں عالمِ ارواح اس وقت جب اللہ نے صرف ہماری ارواح کو پیدا کیا تھا ہمارا وجود ہی نہیں تھا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک عذاب تو یہ ہے کہ اللہ قوموں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں جیسے اللہ نے فراؤن اور اس کی قوم کو دنیا میں عذاب دیا کہ غرق ہو گئے اللہ نے قوم نوح علیہ السلام کو دنیا میں عذاب دیا کہ غرق ہو گئے اور کوئی نہ بچا اللہ نے قوم آدھ کو عذاب دیا قوم سمود کو عذاب دیا قوم لوت کو عذاب دیا قوم نوح کو عذاب دیا قوم فراؤن کو عذاب دیا اور بڑے بڑے اقوام ہیں ان کو عذاب دیا ایک تو ہے دنیا کا عذاب اور ایک عذاب ہے عالم برزخ کا عذاب کیا بہنا مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو مومن کے لیے وہ قبر جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم بظاہر دونوں کے لیے قبر ہے گڑا ہے اچھا بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے دونوں کی لاشیں جو ہیں وہ کسی کولڈ ہاؤس میں رکھی گئی ہیں تھنڈی جگہ پہ رکھ دی گئی ہیں بظاہر دونوں رکھے ہوئے ہیں لیکن آخرت کا انجام جو ہے برزخ کا عذاب جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے یعنی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دنیا میں عذاب جو ہے وہ بدن پہ ہوتا ہے روح ہمیں نظر نہیں آتی ورنہ تو ہر چیز میں روح ہے روح ہے تو حرکت ہے روح نہ ہو تو بس ختم سنن ہو گیا عذاب ہاتھ پہ ہو رہا ہے چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے لیکن ساتھ روح کو بھی تو علم ہو رہا ہے اب کسی کو کوڑے لگ رہے ہیں کوڑے تو بدن پہ لگ رہے ہیں لیکن روح بھی عذاب بگت رہی ہے لیکن مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا اس کے تعلق روح سے ہوتا ہے جسد جاہے ہمیں نظر آئے کہ کوئی عذاب نہیں لیکن اس کی روح کو پھر عذاب ہوتا ہے نعیم جو ہے وہ بھی روح کو ہوتی ہے بداہر ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کبھی کبھی اللہ نمونہ دکھلا دیتے ہیں کہ قبر کھولی تو سانپ ہیں اور بچو ہیں قبر کھولی تو آگ جل رہی ہے کسی کو دفن گیا گیا تو قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ایک آدمی مرتد ہو گیا تھا مسلمان بن گیا حضور کے ساتھ رہا قرآن بھی لکھتا تھا بعد میں مرتد ہو گیا جاں کے لوگوں کو کہتا تھا کہ قرآن تو میں لکھتا تھا اللہ کے نبی کے پاس تھوڑا واہی تھوڑی آ دی تو میں لکھتا تھا نتیجہ بارہال یہ ہوا کہ جب وہ مرا اس کو جا کے قوم نے دفن گیا صبح گئے تو لاش باہر پڑی انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں نے انتقام لیا ہے دوسرے دن انہوں نے مزید گڑھا نیچے کر کے کھوڑا اس کو دفن گیا پھر گیا تو لاش باہر پڑی تیسرے دن انہوں نے اور گہرہ گڑھا کھوڑا اس کو دفن گیا اچھی طرح اوپر انتیجہ نگائی مضبوط کیا پھر گیا دیکھا تو لاش باہر پڑی انہوں نے کہا چھوڑ دیا انہوں نے کہا چھوڑ دو بس کتے بغیرہ کھا جائیں یہ اللہ کا عذاب ہے مسلمان نہیں لکھا رہے تو کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ آدمی نے قبر جیسے کہ میرے آقا رحمتِ دو عالم محبوبِ دو عالم سیدنا بحمدِ مصطفیٰ آپ گزرے تو قبریں تھی فرمائے انہوں نے دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے دیکھا ان کو جس گناہ میں عذاب ہو رہا ہے اس کو یہ بڑا بھی نہیں سمجھتے تھے ایک آدمی پشاپ کے کتروں سے نہیں بجھتا تھا اور ایک جو ہے یہ غیبت کرتا تھا اس کی سنو اس کو لگاؤ اس کی سنو اس کو لگاؤ پس دونوں کو عذاب دو اب عذاب ہوتا ہوا خود اللہ کے نبی نے دیکھا تو اس لئے کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں کبھی نہیں دکھا دیتے ہیں تو یہ عالم برزخ کا عذاب ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے کبھی کبھی اللہ پاک اپنے بندوں پر جب مرنے کے بعد رحمتیں ہوتی ہیں وہ بھی دکھا دیتے ہیں کئی سال کے بعد قبر کھولی دیکھا تو ما شاء اللہ کفن بھی نہیں گلا کفن کھولا گیا ملومہ ابھی تیر لگا کہ داڑی کو ابھی بھی سوئے ہیں بالکل بدن سالم ہے کبھی ایسا ہوا کہ مرنے کے بعد قبر کی مٹی تھے خوشموئیں اٹھنی شروع ہو گئے تو کبھی کبھی اللہ وہ نمونہ بھی دکھلا دیتے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے اور کبھی عذاب کا نمونہ بھی دکھلا دیتے ہیں ورنہ عالم برزخ جو ہے وہ عالم غیب ہے ہر بندے کو پتا نہیں چلتا اور ایک ہے عالم آخرت جب دنیا فنا ہو جائے گی اور دوبارہ اللہ محلو کو اٹھائیں گے تو وہ عالم آخرت ہوگا تو اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے باقی عذاب جو ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا یعنی ٹریلر ہے نمونہ ہے ایک جلک ہے ورنہ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کو عذاب میں ڈالو لیکن وَيَوْمَ تَكُومُ السَّاعَدُ اَدْخِلُوا آلَى فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذاب کہ جب قیامت ہوگی پھر فرعون کو ہم عذاب شدید میں ڈالیں گے اللہم آجِرْنَ مِنَ النَّارِ اللہم آئنا نسألُگا رِضَاكَ وَالْجِنَّدَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَتِكَ وَالْنَّارِ بھئی آپ اپنا تواف کریں تو مرضی ہے تواف کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے والد کو والدہ کو رشتہ دار کو کسی کو دیں آپ کی مرضی ہے یہ کچھ ضروری نہیں کہ پہلے اس کا کرو یا پہلے اس کا ہے تمہاری مرضی ہے اگر ایک آدمی کو جنازے کی دعا نہیں آتی کوئی بات نہیں نہیں آتی کھڑا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیریں تو کہے گا نہیں اصل تہے تکبیریں چار تکبیرات کہہ دیں سلام پھر دیا جنادے کا ثواب میں دیا لیکن دعا کو یاد کرو دعا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے دیکھو نا آپ کہیں واقعی دنیا کے معاملات ہیں تو آپ کیسے باتیں یاد کر لیتے ہیں اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں یا جتنا یاد ہے اللہم مغفر لہینا و بیتنا اللہم مغفرهم اللہم مغفرهم اللہم مغفرهم جتنا یاد ہے وہی کہتے رہو اور جب تک یاد نہ ہو یاد کرتے رہو بہرحال تکبیرات جب کہہ دیں تو جنادے کا ثواب مل دیا کہتے ہیں کہ جو لوگ حج کے دنوں میں اپنی بکریوں کے پیسے دنگ میں جمع کراتے ہیں دیکھو بعد یاد رکھو ایک مسئلے کو سمجھو بلا وجہ جھگڑو میں نہ پڑھو تمام ائمہ کے نزدیک اور حدیث مبارک میں یہی ہے کہ حضور پاک نے رحمت دعا اللہم نے سب سے پہلے دس تاریخ کو آکے کنکری ماری کنکری کے بعد حضور نے قربانی فرمائی قربانی کے بعد حضور پاک نے سر منایا حتیٰ کہ حضور جب عمرے پہ آئے اور کافروں نے روک دیا تو آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے پہلے آپ نے قربانی کا جانور دی بے کیا پھر آپ نے حل کر آیا اور پھر احرام کھولا تو یاد رکھیں کہ تمام ائمہ کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام اہدن حنبل علماء الحدیث سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ ترطیب پہ عمل کریں اب بینک تو آپ کو ٹائم دے ہی نہیں سکتا بتا ہی نہیں سکتا تو ترطیب پہ عمل کرنا مشکل اب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوشش تو گلتا ہے لیکن مشکل ہے اردہام ہے تیس لاکھ آدمی کا اتماع ہے زبان نہیں جانتا اب اگر قربانی یا سرم اڑانا آگے پیچھے ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا اپنی طرف سے کوشش کریں اگر نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد آگے پیچھے ہوئے ایک ہے جان چھوڑانا کہ پہلے ہی جان چھوڑا تو یار میری قربانی کر دینا یہ حج کریں جان نہ چھوڑائیں اور دوسرا ایک بات کا بھی خیال کریں کہ بینک چاہے بعد میں کر کرتا ضرور ہے یہ جو آپ پرائیویل لوگوں سے کراتے ہیں وہ انشاءاللہ نیڈنویں پرسنٹ تو کرتے ہی نہیں ہیں ایک بات کا خیال کرنا کیوں دیکھیں نا بینک چار سو ریال کی بکری دے رہا ہے وہ کہہ رہے میں تمہاری دو سو میں کر دوں گا اس کے باپ کا کوئی انہیوارہ کھڑا ہوا ہے ساتھ باتیں کہ جوٹ بول رہا ہے وہ بھی سو دو سو آدمی کے پیسے لے لے گا دس بکریوں دے پہ کر کے باقی کے لئے دعا کرتے گا اللہ سب کی قبول فرمائے ایک کا لاکھ تو ملتا ہے اس لئے اگر تمہارا حقیقی بھائی بھی مکہ میں رہتا ہے وہ کہہ کہ میں تمہاری بکری دے پہ کروں گا اعتبار نہیں کرنا کہہ میرے سامنے دے پہ کرو پیسے پھر دوں گا تم دو سو کا تین سو لے لو سارے تین سو لے لو کرو میرے سامنے بہرحال اگر کوئی معذور ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں بینک کو دے دیا ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے افضل یہ ہے کہ خود کرو اور ترسیب پہ عمل کرو جب ایک آدمی کی دیوٹی آٹھ گھنٹے ہے گھر سے پہل تین میں چار گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ بھی دیوٹی میں شمار ہوں گے دیوٹی تو آٹھ گھنٹے وہاں جا کے کرو گے جہاں دیوٹی ہے تو جا رہے ہو نہ جاؤ پھر تمہیں آٹھ گھنٹے کتنے خاملتی ہے تو دیوٹی تو آٹھ گھنٹے ہی ہے آنا جانا تمہارے مقدر بھی ہے قریب جگہ لے لو یہ تھوڑا کہ یہ چار گھنٹے دیوٹی میں ہو گیا وہاں جا کے چار گھنٹے کے بعد چھٹی کر کے بھاگ جاو گے آٹھ گھنٹے پورے ہو گیا پھر تو چار گھنٹے جاتے لگے چار آتے گے تو دفتر جانے کی ضرورت ہی نہیں پاکستان سے حج کرنے کے لئے آئے ہیں اگر آپ نے رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا ہے آپ کا حج افراد ہوگا آپ پہ حج کی بکری واجب ہی نہیں ہے بات ہی ختم اللہ نے جب واجب ہی نہیں کی نہ کریں کھنگری مارے ہیں سر موڑھائیں احرام کھول ہم مکمیاں بیوی مکہ میں رہتے ہیں حج کا ارادہ ہے ہم نے ایک کتاب میں پڑھائے کہ حج سے پہلے عمرہ کا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تم نے پڑھنے میں غلطی کی ہیں مکہ میں رہنے والوں کے لئے تو افضل یہ ہے کہ عمرہ نہ کریں تاکہ ان کا حجی فراد ہو تمتو تو ہوتا ہی ان کا ہے جو اپنے وطن سے آگے احرام باندھ کے عمرہ کریں تم تو رہتے مکہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد اگر ہم اپنے وطن جا رہے ہیں تواف الویدہ لازم ہے بلکل لازمی عمرے والے کے لئے تواف الویدہ واجب نہیں ہے حج والوں کے لئے تواف الویدہ واجب ہے لیکن عمرے والے کے لئے بھی افضل یہ ہے کہ تواف کریں اور یار مسئلے نہ پوچھیں کرو عبادت کیا کرو پتہ مر جائیں پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ہر وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جان چھوٹے بس کسی طرح بھئی زہر کی چار رکعات پہلے سننا دیکھا دیں ہی حدیث میں دو بھی تو ہاں ٹھیک تاکہ دو سے تو جان چھوٹ گئی نا تو اگر چار والی حدیث میں عمل کر لو تو دو والی حدیث میں تو خود بخود عمل ہو گیا دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا لیکن ہم کہتے ہیں کسی طرح جان چھوٹے تواف الودا کے وہی چکر ہیں جو ہر تواف کے ہیں ساتھ چکر حجرِ اسودشے شروع کریں حجر اسود پہ ایک چکر تواف ودا ہو نفل ہو افاظہ ہو تواف قدوم ہو کوئی تواف ہو ساتھ چکر ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے آسمان کتنے ہیں ہاں جی زمین ہے سجدہ کتنے آزا پہ کرتے ہو تو حکمت ہے جنت کے دروازے کتنے ہیں جہنم کے دروازے کتنے ہیں ساتھ تاکہ ساتھ تواف کرو اللہ جہنم سے بچائے ساتھ چیتوں پہ سجدہ کرو اللہ ان کو جہنم سے بچائے یہ اللہ کا ندام ہے میں نے کسی مجبوری سے سرم اڑا کے احرام کھول دیا مجبور تھا میں قربانی میں نے بعد میں کی مجبور تھے کوئی جرمانہ نہیں اپنی طرف سے جان نہ چھنو اپنی طرف سے کوشش کرو کہ جیسے حاج سرکار دعالم نے فرمایا ہے اسی طرح کرو حضور پاک نے بھی بات میں صحابہ نے پوچھا تو فرمایا افعال فلاہ رجا ارم فلاہ رجا اچھا کنگری مار لو کوئی گناہ نہیں لیکن پہلے حضور نے نہیں فرمایا کہ جان چھڑا کے مکہ جاؤں میں نہ جاؤں منع یہ ہے کہ تم عمل ترتیب سے کرو مجبوری ہو گئی نہیں کر سکا کوئی بات نہیں اگر آپ نے مدینہ منورہ سے عمرہ کر لیا ہے حج بھی کرنا ہے بکری لازم ہے اگر آپ مدینہ گئے تھے لیکن عمرہ نہیں کیا اب حج کریں گے حج یہ فراد ہوگا کوئی اس پہ بکری واجب نہیں کہتا جی مجھے وصوی سے بڑے آتے ہیں میرا بھائی وصوی سے کا کوئی علاج نہیں اور دوسرا وصوی سے آنا خود نہ لاؤ ویسے آئیں تو معاف ہیں اس میں ہم پر کوئی گناہ بھی نہیں زیادہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے آنے تو جتنے آتے ہیں ایک آدمی نے ایک یہودی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وصوی سے نہیں آتے مسلمان عبادت کرتے ہیں ان کو وصوی سے آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اگر ایک مکان میں دو کمرے ہیں ایک میں سونا چاہتی ہے ایک خالی ہے تو ڈاکو کہاں جائے گا اور نے کہا جہاں سونا چاہتی ہے کہ تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وصوی سے آئے گا ہی اسی کو جس کے اندر دولت ایمان ہے کوئی حرق نہیں آتے رہے ہیں خود نہ لاؤ مغرب کے بعد اگر میں چھے رکار بڑھوں اب آپ بالکل بڑی سباب ہیں بہت بڑا حجر ہے مغرب نہیں شاہ تک نواز پڑھتے رہے کیا ہے منع کیا ہے ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو عبادت کو کتب سے شروع کر دیں گھٹاتے جائیں گھٹاتے جائیں ہم کہتے ہیں ساری ساری رات کھڑے رہو کم اللہ علیہ اللہ قلیدہ عید الفطر کے بعد اگر قربانی واجب ہے اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تس روزے رکھڑو کوئی بات تین حج سے پہلے ساتھ حج کے بعد جو قربانی تم اپنے ملک میں کرتے ہو پاکستان میں والد جید ہے یہ حج کی بکری ہے یہ تو حدیعہ تمتو ہے قربانی نہیں ہوتی ہے میرے والد بیمار ہیں آپ ان کے لئے حج کریں بدکل کریں ہنڈی کا کام جو ہے مسلمان والد کو نقصان ہوتا ہے نقیہ کریں کھانے کے دوران میں کوئی سلام کرے سلام نہیں کرنا چاہیے کوئی کرے تو جواب دیتے ہیں میری والدہ ہے بیمار ہے معذور ہے مکہ میں ہے حج ہی نہیں کر سکتے آپ حج بدل کرنا زہر کی نماز کی چارکہ سنت کب سے شروع ہوئی جب سے نبی پاک آئے سنت ہوتی ہوئی ہے جو نبی نے عمل کیا اور سنت کیا ہوتی ہے سنت بھی بعد میں شروع ہوتی ہے سنت مانا وہ طریقہ جو نبی پاک نے کیا کہتے تھے کہ ہنفی حضرات جو ہیں وہ عرفات میں اگر امام کے پیچھے پہنچ جائیں گے تو پھر دو رکھات پڑیں گے اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے ہنفی المسلق ہے اور مقیم ہے تو وہ پوری نماز پڑے گا چونکہ وہ کہتے ہیں حضور مدینے سے آئے ہیں مسافر میں بہرحال باقی امام کے نزدیک ایام حج میں تمام دنوں میں جمع بھی ہے اور قصر بھی ہے آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں جہاں موقع میلے پڑھنے بس نماز نہ چھوڑو اگر نماز وقرو وقت ہے ہنفی عزاد کہتے ہیں طلاف کی دورکات بھی بعد میں پڑے اثر کے بعد کی اب اغرب کے بعد پڑھ لیں اور باقی امام کے نزدیک جائز ہیں دیکھو بھی ایک بات کو سمجھا کرو حدیث کا فلسفہ ہے سمجھنے کی کوشش کرو ایک سری حدیث ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے اثر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے یہ سری حدیث ہے اور سیاستہ کی حدیث اچھا ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بنی عبد منع لوگوں کو منع نہ کیا کرو جب چاہے نماز پڑھیں جب چاہے تواف کرو اس سے بعد احمہ فرماتے ہیں کہ تواف جب کرے دو رکعات پڑھ لیں اچھا اب ایمان سے کہیں مغرب کے بعد اگر ہم دو رکعات پڑھیں تو کوئی حدیث مخالف ہے اثر کے بعد پڑھیں تو ایک حدیث تو مخالف کھڑی ہے وہ کام ہم کیوں نہ کریں جس میں کوئی حدیث مخالف نہ ہو حضور کی تھوڑا اللہ نے عقل بھی دیا ہے حدیث کے مفہوم کو سمجھا کرو لفظ نہ پڑھا کرو گے حدیث میں لکھا ہے ہم نے کہا سمجھا بھی ہے تم نے وہ عمل کرو اب دیکھیں نا مثلا ایک آدمی نے بیس رکعات ترہ بھی پڑھی دمزان میں ایک حدیث میں گیارہ بھی موجود ہیں تیرہ بھی موجود ہیں آٹھ بھی موجود ہیں اب جیسے انہیں بیس پڑھی ہیں ساری حدیثوں میں عمل ہو گیاں گے نہیں جیسے انہیں آٹھ پڑھی ہیں باقی حدیثیں تیرہ والی کہاں گئی گیارہ والی کہاں گئی بیس والی کہاں گئی تو کچھ اکل کرو کوشش کرو کہ حضور کی ہر بات بھی عمل ہو آپ کوئی مسئلہ ہی ہوں سمجھ لو کہ فجر کی نماز پڑھ کے تم نے جانا ہے کافلہ تیار کھڑا ہے بسیں تیار کھڑی ہیں کمت روز اکات پڑھ لو چل جاؤ اگر تم نے بیٹھنا ہے تو کیوں حدیث کی مقالبت کر رہے بیٹھ جاؤ بعد میں پڑھو بہرحال اگر آپ مکہ میں رہے ہیں رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا کوئی بکری نہیں عمرہ کیا ہے ایک بکری ہے موٹی بات یاد رکھو حجیں بدل کرنے کے لیے کسی کو جب ہم کہتے ہیں تو اس کو پیسے بھی دیتے ہوں نوکر تھوڑا ہے تمہارا کہ تمہاری طرح سے مفت کرے گا یا تو بیٹا باپ کا کر رہا ہے مفت کرے گا دوسرا آدمی مفت کیوں کرے گا کرایہ بھی اپنی طرف سے بھرے خیمے کے پیسے بھی خود دے کہ ملا دے میں تمہارا یہ کوئی بات ہے عجرت دینا بلکل جائد ہے داری موڑانے والا جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا کیونکہ داری موڑانا گناہ کبیرہ ہے اور کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے رکن یمانی جو ہے یہ بھی بہت بڑا مقام ہے جہاں آدمی ہاتھ پھیرتا ہے اللہمہ بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الہم اللہمہ انی اسألک العفو والآفیہ ربنا آدینا تم اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعائیں قبول فرمائے دعا کریں پاکستان میں بلکستان میں جو زلزل آیا اللہ اور مسکینوں پہ رحم فرمائے مغلہ دیش میں دوفان آئے اللہ اور مسکینوں پہ رحم فرمائے اللہ حضور کی امت سے عذاب رفع فرمائے اللہ حضور کی امت سے عذاب رفع فرمائے اللہ حضور کی امت برحم فرمائے اللہ مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجعل لنا وللمسلمین من کل ہم من فرجا ومن کل ذیک مخرجا ومن کل بلائن آفیا یا اللہ بمرنگ شفاعتا فرمائے یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء عطا فرمان